عمرہ اور زیارت پر جانے والوں کے لیے ایک التجاہ ایک اپیل مسجد نبوی شریف میں جو لوگ جاتے ہیں اور جب واپس نکلتے ہیں تو اپنی جوتیاں زمین پر پٹکتے ہیں وہ پٹکتے ہیں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو پھینکتے ہیں پہننے کے لیے اس سے آواز ہوتی ہے اسی زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے میں آرام سے بھی تو رکھ سکتا ہوں نا جوتی زمین پر پٹکنے کی کیا ضرورت ہے اس سے آواز ہو اور یہ کام ہر دروازے پر ٹک 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ہم لوگ اس شہر میں جا کر بھی عدب نہیں کریں گے تو کیا پائیں گے تو وہ تمام ظاہرین وہ تمام خوش نصیب جو وہاں جا رہے ہیں کوشش کریں ایک تو مسجد میں اپنے فون کی گھنٹی نہ بجائیں موسیقی جو ہے وہ مسجد میں نہ بجائیے دوسرا روزہ رسول کو پیٹ کر کے فوٹو نہ بنائیے اور یہ نکلتے وقت اپنی جوتیاں اس طرح زور سے نہ پٹکیں کہ ان کی آواز ہو عدب کیجئے یہ آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک مقام ہے حضرت جنید و بایزید جیسی ہستیاں وہاں سانس عدب سے لیتی ہیں گم کرتی ہیں ہمیں بہت عدب کرنا چاہیے میری تمام ظاہرین سے گزارش بہت احتیاط کریں مسجد میں دنیا کی باتوں سے بچیں وہ مسجد نبوی شریف ہے جتنا وقت وہاں بیٹھیں دروشی پڑھئے تلاوت کیجئے نیکی کیجئے ایک دوسرے کو نیکی کی باتیں سکھائیے دنیا کی باتوں سے بچیں وہاں سے یہاں فون ملا کر لوگوں سے باتیں کرنا مسجد کے اندر ان کو ویڈیو وغیرہ کرانا یہ نہیں کرنا چاہیے عدب کی جگہ ہے اللہ ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے